بلکم ٹو شریمت بھاگ وطم کلاس ہم لوگ آج شریمت بھاگ وطم کے اسکند پانچ ادھیا چودہ کو کر رہے ہیں اسلوک سنکھیا سولہ سے آگے اسلوک سنکھیا پندرہ تک ہم نے کل کیا تھا اس کے آگے سول میں اسلوک سے آج ہم دیکھیں گے پچھلے اسلوک میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے شکدیوگو سوامی جڑ بھرت جی کے دوارہ مہاراج رہوگن کو بتائی ہوئی سنسار جنگل روپی بھائیٹوی کا ورڈن کر رہے ہیں پرکشت مہاراج کو سمجھانے کے لیے پرکشت مہاراج کے پرشنک کے اتر دیتے ہوئے تو پندرہ میں اسلوک میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے پریوارک جیون واسطوک سک کے لیے پریوارک جیون میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ پریوارک جیون میں بیکتی جلتا رہتا ہے دکھ دکھوں کشٹوں کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ میں تو ابھاگہ ہوں میرے تو کرم پھوٹے ہیں میں دربہاگ شالی ہوں ایسے وہ سوچتا رہتا ہے میں نے کوئی پنے نہیں کیا پچھلے جنم میں کوئی اچھا کرم نہیں کیا اس لئے میں اس پریوار میں فس گیا ہوں دکھ بھوگ رہا ہوں ایسا وہ سوچتا رہتا ہے سولمائش لوگ ہم لوگ دیکھیں گے اس کے آگے کیا ہوا ٹھیک ہے کھوچت کال وشمت راج کل رکچسا اپہرت پریتم دھن اسوپرمرتک ایوہ وگت جیو لکچن آستے کوچت مانے کبھی کبھی کال وشمت کال کے دوارہ کٹل بنایا گیا راج کل شاشک ورگ رکچسا راکچسوں دوارہ اپہرت حر لے جانے پر پریتم سروادک پریے دھن سمپتی کے روپ میں اسو جس کی پران وائیو پرمرتکہ امرت ایوہ سدرستل وگت جیو لکچن جیوہن کے سمسطہ لکچنوں سے سون آستے رہ جاتا ہے انواہ دیوم تات پر کرشن کرپا سری مورتی حویچ ناروند بکتی بدان گوستوائی مہاراض شلپ اپاد جی کے دوارہ شلپ اپاد کی جائے تو شکدگوستوائی کہہ رہے ہیں کہ ساسن کرمی سدیو نرب اچھی راکشتوں کے سدرست ہوتے ہیں ساسن کرمی یہ ساسن کرمی کبھی کبھی بددجیو سے رشت ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری سنچت سمپتی اٹھا لے جاتے ہیں بکتی کی سارا جو کچھ اس نے کمائیا سب لے کے چلے جاتے ہیں سرکاری لوگ اس پرکہ آر اپنے جیون بھر کی سنچت پونجی کو کھو کر بددجیو ہتو اتصائد ہو جاتا ہے باستوں میں تو یہ اس کے لئے ایسا ہے جس کی جانی چلی گئی ہو پرانانت کے سمان ہے تو یہاں پہ پرکہ پاہ جی بتا رہے ہیں کہ جو راج کل رکھشتہ سب دعاتینت سٹیق ہے شریفت بھاگ بتم کی رچنا پانچ ہزار ورس پور ہوئی تھی پھر بھی ساسن کرمیوں کو نر بھکش قطوہ راکشس کی سنگیہ پردان کی گئی ہے ایسا ساسن کرمی کسی وقتی کے برود ہو جاتے ہیں تو جیون بھر کی سب پریشرم سنچت پونجی سے اسے ہاں دھونا پڑتا ہے اس لئے سرکار سے پنگانی لینا چاہیے واسط اکتہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی وقتی آئے کر نہیں دینا چاہتا انکم ٹیکس یہاں تک کی ساسن کرمی بھی اسے دینے سے کتراتے ہیں کندو پرتکول سمی اپستد ہونے پر آئے کر بلپوروک وصول کر لیا جاتا ہے اور کرداتا ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے قداشت منورت اپگت پتر پتا مہا قداشت منورت اپگت پتر پتا مہا آدھی اسط سط اتی سپن نبرتی لکشنم انو بھوٹی قداشت کبھی منورت اپگت من میں کلپنا دوارا پتر پتا پتا آدھی اتو بابا تف ان اسط بہت پور عمرت ہونے پر بھی اور یہ نہ جانتے ہوئے کہ جیو چلا گیا ہے سط پتا یا پتا مہا پنا پدارتے ہیں اتی ایسا سوچ کر سوپن نبرتی لکشنم سوپن سک کے سمان انبھوتی جیو انبھو کرتا ہے کبھی کبھی بدجیو یا کلپنا کرنے لگتا ہے کہ اس کے پتا یا بابا اپنے پتر یا پوتر کے روپ میں اس انسار میں پنا آگئے ہیں ایسا لوگ سوچ لیتے ہیں کئی بار کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو سوچ دادا جی آگئے ہیں بچہ بن کے پتا جی دادا جی ناتی پتر کے روپ میں آگئے ہیں ایسا لوگ سنسار میں کئی بار سوچ تے ہیں اس پرکار انہیں سوپن کا سا سکھ انبھو ہوتا ہے ان کو لگتا روا ہمارا سکھ ہے نا ٹھیک ہے اور کبھی کبھی بدجی کو ایسی مان جی کی مرتی ہو گئی تھی اب یہ بچہ ہو گیا ہے تو یہ دادا جی آ گئے ہیں تو ایسے من میں سوچ کے خوسی رہتا ہے سکھی رہتا ہے پرمیشور سری بھگوان کے واسط ایسی آست تت سے انجان رہنے کے کارن بدجی نانہ پرکار کی کلپ نائے کرتا رہتا ہے سکام کرم کے بشی بھوت ہو کر وہ اپنے سنبندیوں پتہ 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 میں جنوں کی سنگتی میں اسی پرکار انووہ کرنے لگتا ہے جس پرکار بہتے بھور میں تنکے اکتر ہو جاتے ہیں پانی بہرا ہو اور دو تین تنکے اکھٹے نہیں ہو جاتے کچھ دیر تک چپ کے رہتے بہتے پانی میں پھر پانی کی لہر بدلتی تو پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں تو یہ جو سنسار میں پتہ ہیں مات ہیں سم مندی ہیں رستدار ہیں دادا جی ہیں یہ سب اسی کے سمان ہیں اکھ تنکوں کے سمان ملیں ایک تنکے کچھ بھر میں بکھر جاتے ہیں اور ان کا پارس پرک سمپرک ٹوٹ جاتا ہے جیو آتما چھنک روپ سے انہیک بدجیو وں کے ساتھ رہتا ہے یہ جیو کٹمبیوں کے روپ میں اکتر ہوتے ہیں اور ان میں اتنی اتکٹ وصلت ہوتی ہے کہ پتا یا پتامہ کے دیونگت ہو جانے پر بھی انہیں یہ سوچ کر سکھان بھوتی ہوتی ہے کہ وہ روپ بدل کر پریبار میں لوٹ آتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے پر ضرور نہیں کہ ہو کندو بدجی ایسی کپول کلپ ناؤں میں سدی سکھ انوا کرنا چاہتا ہے اپنے آپ میں سوچ ہوتا رہتا ہے کوچت گرہ آشرم کرم چودن اتی بھر گیرم آر رکش مان لیک ویسن کرشت منا کنٹک شرکر چھترم پرویشن ایو سید تی کوچت کبھی کبھی گرہ آشرم گرش جیوان کرم چودن سکام کرم کا پال نتی بھر گیرم اونچ پہاڑی آر رکش مان چڑنے کی چلے کر لوک بھوط سن 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 لط کرشت من آکرشت من والے کنٹک شرکر چھترم کانٹے تتہاں کنکنوں سے آچھادت خیت میں پرویشن گھوستے گئے ایو سدرس سیدتی پشت آپ کرتا ہے تو گرہ ست آشرم میں نانا پرکار کے پھتر پھتریوں کے لئے بیوائے کروانا ان کو یگو پویت سن سکار کرانا یہ سب چیزیں گرہ ست آشرم میں بھیکتی کو ترہ کرم کانٹ کرنے ہوتے ہیں یہ سب گرہ ست کرتو ہیں یہ تن ت ویا پک ہوتے ہیں اور ان کو سمپن کرنا کسٹ دائق ہوتا ہے ان بڑی پہاڑی سے دی جاتی ہے جسے سانسار کرم میں سن لگن ہونے پر لانگ ہی پڑتا ہے کرنا ہی پڑتا ہے جو بیکتی ان انوش تھانوں پر بجائے پر کرنا چاہتا ہے اسے پہاڑی میں چڑھتے سمیں کانٹوں تتھا کمکڑوں کے چھبنے سے ہونے والی پیڑا ہوتا ہے بڑا کسٹ ہوتا ہے اس کو سادھی کرنی دنیا پیس کرنا پڑتا لگانا پڑتا بیٹی سادھی کرنے تمام کسٹ ہیں تو یہ کیسے ہیں کسٹ پہاڑی میں چڑھتے سمیں پہاڑ کے سمان بتائے گیا اس کو پہاڑ پہاڑ چڑھتے سمیں بیکتی کو کانٹے کنکڑ یہ سب ملتے ہیں تو اس پیڑا کن وہ ہوتا ہے تو اس پرکار بدی جی کو انیک انیک انت یات سہنی پڑتی ہیں تو سماج میں اپنی پرتشتہ بنائے رکھنے کے لئے انیک ساماج کر نے پڑتے ہیں پر اوپا جی اتار ہے بیوین دیشوں تتھا سماج میں نان پرکار کے اتصو تتھا انوشتھان ہوتے ہیں بھارت دیش میں امانت ہے کہ پتا اپنی سنتان کا بیوائے کرے ایسا کر لینے پر پر پریوار کے پرتی اس کا اتردائیت تو پورا ہو جاتا ہے آج کل بیوائے تی کرنا تک کشت سات دو مطلب ستے بڑی تینشن ہے بیوائے تی کرنا میریج فکس کرنا اس سمینا کوئی ٹھیک سے یگ دن اشت کر سکتا ہے نہ کوئی اپنے پتر پتریوں کے بیوائے اتصو کا خرچ بہن کر سکتا ہے پرنام کیا ہوتا ہے جب گرستوں کو سماج کرت کرنے ہوتے تو سنتبت ہوتے پریشان رہتے لوگ سادھی کنی بٹیا کی پریشان رہتا ہے وہ پریشان پیسہ کھا سے آئے گا ایسا لگتا ہے مانو ان کے پاؤں میں کاٹے چوب رہے ہوں جیسے پاڑ پر چڑھ دوسر کاٹے چوب ایسے کسٹ سا اس کو ہوتا رہتا ہے اتو کنکڑ پتھر کسٹ دے رہے ہوں لیکن یہ بہت لگا اتنا پرگاڑ ہوتا ہے کتنے کسٹوں کے باوجود بھی انہیں چھوڑ نہیں پاتا اس لئے پریلاد مہاراج کا کیا اوبدیس ہے پریلاد مہاراج کہتے ہیں ہتوات مپاتم گرہمن دکوپم ونو گتم ید دری ماشر یہ تو تتھا کتھت سکھ میں پاروار ایک ستھی کی تلنا کھیت کے اندھے کھوئے سے کی گئی ہے یدی ترن آج چھا دے یعنی کہ اندھا کھوئا ہے کالا کھوئا اس کے اوپر پتے اتے ڈل کو ڈھک جاتا ہے کئی بار گھاس وہاں سے تو اس اندھے کھوئے پر بھی اسے جیون سے ہاتھ ہونا پڑتا ہے بہت ہی مشکل ہے کوئی اسے بچانے آئے اس لئے پہنچے ہوئے آتم گھانی گھرست آسرم میں پرویس کرنے کی سنستتی نہیں کرتے اس لئے اتنے کسٹ ہونے کی وجہ سے باستوں میں گھانی لوگ کہتے کہ سچھا گھرست آسرم کے بہت جیون کے کنٹکوں کا انہو نہ کرنا پڑے گھرست آسرم میں رہ کے ایش مطروں کے نمترن سوئی کرنے پڑتا بڑی سمسطیاں ہیں گھر گھرست میں اس کی سادھی کرو اس کی کرو یہ کرو وہ کرو اب نئی سمسطیا ایک اور سمسطیا ہے کہ نمترن آتے ہیں ان کو لینا پڑتا ہے کئی طرح کے نوشتھانوں کا پالن کرنا پڑتا ہے پڑھ پا جی لکھ رہے ہیں کہ اپنے مطروں بغیرہ کے نمترن بھی سوکار کرنے پڑتے ہیں یہ سب چیزیں بڑی بادہ دینے والی ہیں بھکتی میں ایسا کرنے سے پرانی ان کا داس بن جاتا ہے بھلے ہی انہیں کرتے رہنے کے لئے اس کے پاس پریاد تصادنوں کا ابھاؤ ہی کیوں نہ ہو کرنا پڑتا ہے بھلے کئی لوگ کرج لے کے کرتے ہیں پیسہ ادھار لے کے بھی کرتے ہیں کرنا پڑتا ہے گرستی ہے تو گرست آسرم میں جیون سہلی بنائے رکھنے کے لئے دھن کمانا پڑتا ہے دھن کمانے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اس پرکاس ساری جیون میں فس کر کانٹوں کی چوبن جیسا انوہو کرنا پڑتا ہے بیکتی اس طریقے سے کانٹوں کی بیچ میں جیتا رہتا ہے کچت چا دس سہین کائ ابھی انتر وہین شریر کے انتر گت چھدہ پی پاس کی اگنی کے کارن گرہیت سار دھیر چکنے پر سو کٹم بائے اپنے ہی کٹم بی جنوں پر کرد دیتی کرد ہوتا ہے ناراج ہوتا ہے کبھی کبھی ساری رک بھوک اور پیاس سے ترست بدجیو اتنا بچلت ہو جاتا ہے کہ دھیر ٹوڑی آتا ہے اور وہ اپنے پتروں پتنی پر روشت ہو جاتا ہے گصہ کرتا ہے ہوتا 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 ہو хотите ہے ٹھوڑی ہے کبھی ہوتا ہوتا کرد پہ نو پہ ڈھونک اور پیاس سے ترست بڈجیو اتنا بچلت ہو جاتا ہے کہ اس کا دھہرے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے پتھروں پتھنیوں پر ناراج ہو جاتا ہے اس پرکار نشتر ہونے پر اس کی آتنا اور بھی بڑھ جاتی ہے شریلی بدیاپتی ڈھاکور کا ایک گیت ہے روپا جیاں بتا رہے ہیں تاتل سائکتے واری بندو سم ستمت رمھنی سماجے کٹمب جیون کے سکھی تلنا مرس تھل میں جل کے بندو سے کی گئی ہے کوئی بھی پرانی کٹمب جیون میں سکھی نہیں رہ سکتا ویدک سبتہ کے انصار چاہے کوئی چاہے کر بھی کٹمب جیون کے اتردائیتوں سے چھوڑ نہیں سکتا کنٹو آج کل پرتیک ویکتی طلاق کے دوارہ پاروارک جیون کا پریتیاک کر رہا ہے اس کا کارن پریوار کی دینی ویوستہ ہے کبھی کبھی کشٹمائی ستیتی کے کارن منوس اپنے پیارے پتروں پتریوں تتہ پتنی کے پرتیتینت نشتھر بن جاتا ہے یہ سانسارک جیون کی دعواغنی کا انگس روپ ہے اس طرح سے جیو پریشان ہو رہا ہے تو بیدک سبتہ کے نیوم کے انصار تو کٹم جیون آگوارا کا لے لیا تو اس کے اتردائیت کو پھر وہ چھوڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بیچ میں نیٹورک کا پرابلم اگر ہو رہا ہے تو آپ فیس بک پہ جائن کر سکتے ہیں ادھر اچھے سے چل رہا ہے ٹھیک ہے تو بیدک سماج میں بیدک سبتہ بیدک سنسکرتی کہتی ہے کہ اگر پاریوار کا جیون اٹھایا ہے تو ویکتی کبھی بھی ان اتردائیتوں کو بیچ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا لیکن آج کل لوگ طلاق لے کے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس کا قارن پریوار کی دینی ویوستہ ہے کبھی کبھی کسٹمہ استھیتی کے کارن منوش اپنے پیارے پتروں پتریوں تتہاں پتنی کے پرتی اتینت نشٹر بن جاتا ہے یہ سانسارک جیون کی پروپا جی کہہ رہے ہیں دعواغنی کا انگس روپ ہے سا ایو پنا ندراجگر گرہیت اندے تمسی مگن شنی ارنی ایو شیتے نا انیت کنچن وید شو ایو اپاویدھا سا وحد جیو ایو نشعی پنا پھر سے ندراجگر گہری نیند روپی اجگر دوارا گرہیت بکشن کی جانے پر اندے دھناندکار میں تمسی اجیان میں مگن لپت شونی ارنی ویرانون میں ایو کے سمان شیتے لیڑ جاتا ہے نا نہیں انیت انی کنچن کچھ بھی وید جانتا ہے شب مرک سریر ایو سدرس اپاویدھا پھینکا ہوا شکدیو گو سوامی مہاراج پر ایک چھت سے آگے کہتے ہیں کہ پریہ راجن پریہ راجن ندرہ اجگر کے سمان ہیں جو منوش بھوتک جیون روپی اس ون میں وچرن کرتے ہیں انہیں ندرہ اجگر عوض ہی نگل جاتا ہے اس اجگر دوارا ڈسے جانے کی کارن وی اجیان اندکار میں کھوئے رہتے ہیں وی سدور ون میں مرت شریر کی بھاتی فیک دیے جاتے ہیں اس پرکار بدجیو سمجھ نہیں پاتا کی جیون میں کیا ہو رہا ہے سانساری جیون کا عارت ہے آہار ندرہ بھے میتون تتا آتمرک شاہ بھے میں توسانساری جیون کا عارت ہے آہار ندرہ میتون تتا آتمرک شاہ میں ستت تلین رہنا اسی میں لگے رہنا چار چیزوں میں ان میں سے ندرہ سف سے بھیانا ہے سونا سو جانے پر منوش سے پونتے اب بھول جاتا ہے کہ جیون کا لکش کیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے آتمرک شاہدکار کے لئے آوشک ہے کہ یہ تھا سمبھا و ندرہ سے بچا جائے نید سب سے خطرناک ہے بھکتی کے لئے برندہ ون کے گوش سوامی تنک بھی نہیں سوتے تھے نسندے تھوڑا بھی سوتے تھے کیونکہ شریر کے لئے نید آوشک بھی ہے کیونکہ دو گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے کبھی کبھی اتنا بھی نہیں سوتے تھے وہ سدے واد دیاتمک انشیلن میں تت پر رہتے تھے ندرہ ہار بھی ہار کادی وجیتو گوش سوامیوں کے پدچنوں کا انسرن کرتے ہوئے ہمیں بھی ندرہ آہار میتون تتا آتمرکچہ میں کمی لانی چاہیے کداشت بھگن مان درشتہ درجن دند شوکی علب د ندرہ چھنا ویثت حردیین انوکشی مان ویجیان اند کوپے اندوت پتتی کداشت کبھی کبھی بھگن مان دمسترہ گرب روپی داٹ ٹوٹے ہیں جس کے درجن دند شوکی سرپتل دشت پرشوں کی عیشریہ کے کارن علب د ندرہ چھنا جسے سونے کا سوہ سر پرات نہیں ہو پاتا ویثت حردیین ویچھپ دمن سے انوکشی مان کرمشرا حراس ہوتے ہوئے ویجیان جس کا انتربود اند کوپے اند کوئے میں اندوت چھلاوے کی طرح پتتی گر پڑتا ہے کبھی کبھی بہت ایک جگت روپی بند میں بدجیو سرپوں تتا انجنتوں جیسے عیشریالو سترووں کے دوارہ دنشت ہوتا رہتا ہے سترو کے چھلاوے سے بدجیو اپنے پرتشت پد سے چھت ہو جاتا ہے چنتاکل ہونے سے اسے ٹھیک سے نیند تک نہیں آتی اس پرکار وہ ادھکادک دکھی ہوتا جاتا ہے اور کرمسہ اپنا گیان تتا چیتنا کھو بیٹھتا ہے اس کی دساؤ سے ستھائی اند پرش کے سمان ہو جاتی ہے جو اگیان کے اند کوپ میں گر گیا ہے کرہیسم چت کام مدلوان یدہ پردار پردربیانی عورندان راگیا سوامی بیوہ نہت پتتی اپارے نرہے کری اسم چت کبھی کبھی کام مدھو لبان اندری شکھ وشے کے مدھو لگو مدھو کڑوں کے سدرس وچنون ڈھونڈتے ہوئے یدہ جو پردار پرائی استری پردربیانی پرائی سمپتی عورندان اپنی سمپتی مان کر راگیا راجہ کے دوارہ سوامی بیوہ اتوہ استری کے پتی وہ سمبندیوں دوارہ نیت بری طرح پٹ کر پتتی گر پڑتا ہے اپارے اپار اچھو اور نرہے نارکی جیون بلاتکار اپرن تتہا اتوہ پرائی دھن چرانے جیسے کاریوں کے لیے راجہ دوارہ پردت قید کبھی کبھی بدجیو اندری ترپتی سے پرابت ہونے والے چھنک سکھ کی اور آکرشت ہوتا ہے فلسروپ وہ فلسروپ اوید یون سمپرک میں رت ہوتا ہے اتوہ پرائے دھن کو چراتا ہے ایسی اوستحہ میں وہ راجہ دوارہ بندی بنا لیا جاتا ہے یا پھر اس استری کا پتی یا اس کا سندرکشک اسے دنڈت کرتا ہے اس پرکار کنچت سانسارک تشتی ہے تو ایسی پرکار کے کاموں کے لیے جیل میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے کاراگار میں ڈال دیا جاتا ہے اس بہتک جیون میں اوید یون سمپرک اوید یون سمپرک دودھ کریڑا جوہ کھیلنا نشا کرنا تو آگے شلپ اوپا جی کہہ رہے ہیں کہ اس بہتک جیون میں اوید یون سمپرک دودھ کریڑا یعنی جوہ وغیرہ کھیلنا نشا کرنا مانسہار کرنا یہ سب میں لفت ہونے پر بدجیو اتینت وشم پر اس ستیوں میں پھس جاتا ہے مانسہار تتا مادک درب سیون سے اندریان ادھکادک اتیجت ہوتی رہتی ہیں مانسہار کرنے سے نشا کرنے سے اور بدجیو کامنی کے چنگل میں پڑ جاتا ہے منستری کے چکر میں اسطری کو کیا چاہیے کامنی کو دھن چاہیے اور دھن پرابت کرنے کے لئے دوسروں سے مانگتا ہے ادھار لیتا ہے یا پھر اسے چوری کرنی پڑتی ہے سچ مجھ ہی اسے جگن نکرتے کرنے پڑتے ہیں جس سے اس جنم میں تتہاں اگلی جنم میں کشت بھوگنا پڑتا ہے فلتہ جو آتم ساکشات کار کے اچھک ہیں یا اس پت پر اگرسر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عوید یون سمپک کا پریتیا کر دیں چوری بھی کرنے لگے اور اتن سممانت سنیا ساسرم سے بفت ہو جائیں پھر جیو کو پارجن کے لئے انہیں تُچھ سوائیں کرنی پڑتی ہیں اور بھکچک بن جاتے ہیں اس لئے ساسروں کا کتھن ہے ین مہتوناد گرہم ایدی سکھم ایتوچھم کی سانسارکتا یونہ چار پر آسرت ہے چاہے وہ وید ہو یا عوید یونہ چار گرہستوں کیلئے بھی سنکٹوں سے پون ہے چاہے کسی کے پاس یونہ چار کی ویدتہ ہو اتھوہ نہیں اس میں بھاری کشت ہوتے ہیں بہو دکھ بھاک یونہ چار میں لفت ہونے پر نہ جانے کتنی بپدائیں اتپن ہوتی ہیں بہت ایک جیون میں اسے دکھ ہی دکھ ملتا ہے جس پرکار کرپن پروش اپنی سمپتی کا سمچھت اپیوگ نہیں کر پاتا اسی پرکار بھوت اکتا وادی پروش منش روک کا درپیوگ کرتا ہے اسے آتم انتی کے لئے اپیوگ نہ کر کے وہ اندری ترفتی کے لئے شریر کا اپیوگ کرتا ہے اس لئے کرپن کہلاتا ہے جیسے کنجوس آدمی اپنی سمپتی کا اپیوگ نہیں کرتا ایسے ہی دھار میں آدھیات میں گروپ سے کنجوس وقتی اس منش شریر کا اپیوگ بھگوان کرشن کی وقتی میں نہیں کرتا بلکہ اندری بھوگ میں کرتا ہے اس لئے اسے کیا کہا گیا ہے اتھ چا تسمات اُبھ اتھ اپی ہی کرم اسمن آتمن سنسار آوپنم اُدھا حرانتی اتھ اب چا اور تسمات اس کارن اُبھ اتھ اپی اس جنم میں ہی نسند کرم سنسار اتھ اسمن اندری سکھ سمارگ پر آتمن جیو آتما کا سنسار بھوتک جیوان کا آوپنم خی تتو شروت اُدھا حرانتی بیدوں کا بچن ہے اس لیے بدو جن تتھ آدھی ات م وادی گن کرم کے بھوتک مارگ پروتی کی بھرتس نہ کرتے ہیں کیونکہ اس جنم میں سانسار اگلے دکھوں کا آدی شروت تتھ اس کو پلویت کرنے کی آدھار بھومی وہی ہے ہے کی نہیں جیون کا مول نہ سمجھ نے کے کارن کرمی لوگ ایسی پرستی اتپن کر لیتے ہیں جن کے کارن انہیں اس جنم میں دکھ بھوگ نہ پڑتا ہے دربا گوست کرمی جن بسے واسنو میں اتدک لپت رہتے ہیں اور اس جنم میں یا اگلے جنم میں بھوتک جیون کی ہے کہ منشت کو چاہیے منشت کو چاہیے کہ آتم چیتنا کو جاگرد کرے اور اپنے سمپون کرموں کو سری بھگوان کا نگرہ پرابت کرنے میں لگائے ساری محنت لگا دے بھگوان کی کرپا پرابت کرنے میں بھگو دیتا بھگوان سری کرشن نے کہا ہے اس لئے کنتی پتر تم جو کچھ کرم کرتے ہو جو کچھ کھاتے ہو ہون کرتے ہو جو کچھ دان کرتے ہو جو کچھ تپس کرتے ہو مجھے ارپن کرتے ہو کرو اپنے کرموں کے فلوں کا صدوپیوک بشہ بھوک کے لئے نہ کر کے شری بھگوان کے مشن کے لئے ہونا چاہیے جو اکتی کرم کرتا ہے اس سے جو فل ملتا ہے اس کا صدوپیوک کیسے ہوگا جب اس کو بھگوان کی سیوہ میں لگا جائے گا بھگوان کے پرچار کارے میں لگا جائے گا ان کے باستوں میں کرم کا صدوپیوک ہو رہا ہے سری بھگوان نے جیون ادیس کے سمبند کی ساری باتیں بھگوات گیتہ میں کہیں ہیں اور اس کے انتویں اپنی شرن میں آنے کو کہتے ہیں لوگ سامان روپ سے اسے پسند نہیں کرتے کنتو جو انیک جنموں تک آدھی آتمک جیون کا انشیلن کرتا ہے انتتاسری بھگوان کے چرنار وند میں سمرپیت ہو جاتا ہے انیک انیک جنموں کے بعد جنرل یہ بات سب کو اچھ نہیں لگتی کہ بھگوان کی سرڑ میں جاؤ ہر رکھتی نہیں جاتا لیکن کئی جنموں کے بعد اس کو سکتا سمجھ میں آ جائے انیک جنموں تک جو پریاس کرے گا اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے بہونام جنم نام انتے گیان وان مام پرپدیتے واس دے سرب مہات ما سدر لبہ چوبیس ما سلوک دیکھتے ہیں انووستیتی دھنے ایک استان پر نہ رکھ کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو اس بدجیو کی دسا کے بارے بتا رہے ہیں کہ بدجیو پرائے دھن کو چُر کر کسی طرح سے اپنے پاس رکھتا ہے اور اس دھن سے بچ جاتا ہے تب دیو دت نام دھن کو اس سے ٹھگ لیتا ہے اسی پرکار وشنو مطر نام کے ایک تیسرا وقت دیو دت سے چھین لیتا ہے یہ دن کسی بھی دس میں ایک اس پر ٹھکتا نہیں ہے پیسہ یہاں سے جاتا رہتا ہے یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا رہتا ہے انت میں اس کا کوئی بھوک نہیں کر پاتا اور یہ سری بھگوان کی سمپتی بن جاتا ہے دھن دھن تو سو بھاگ کی دیوی لکشمی سے آتا ہے اور لکشمی جی سویم پون پرشت بھگوان سری نارائن کی سمپتی ہے تو نارائن کو چھوڑ کر لکشمی کہیں بھی اس نہیں رہتی اس لئے ان کا ایک نام چنچلا بھی ہے تو جب تک وہ اپنے پتی نارائن کے سنگ نہیں ہوتی وہ شانتی پروک نہیں رہ پاتے ادارن کے لئے راوڑ سیتا ماتا کو لکشمی کو ہر کے لے گیا راوڑ نے بھگوان رام کی پتنی کا پرن کیا پرنام کیا ہوا بہت سامراج ساب بنشت ہو گیا اور سو بھاگ کی دیوی سیتا جی اس کے چنگل سے مکت ہو کر بھگوان سی رام سے پناہ مل گئی اس پرکار سمست دھن بے و تتا ایش ور کس سری کرشن کا ہے بھگو گیتہ میں بھگوان نے کہا بھی بھوک تارام یگ وادی دھن سنگ رہ کرتے ہیں اور ان چوروں سے چھراتے ہیں کنتو اسے اپنے پاس رکھ نہیں پاتے پرتیک دسا میں اس کو خرچ ہونا ہی ہونا ہے ایک وقتی دوسرے کو ٹھکتا ہے اور دوسرا کسی تیسرے کو ٹھکتا یہی چلتا رہتا ہے اس لئے لکشمی کو بس میں کرتے ہیں ہم ببن سادنوں سے دھن سنگ رے کرتے ہیں کنتو ایدھن کسی وقتی کا نہ ہوکر راد رانی تطہ سری کرش لکشمی نارائن کا ہوتا ہے یدی ایدھن لکشمی نارائن کی سیوہ میں لگا جاتا ہے تو بھکت ستا ہی بیبھو پون جیون بتاتا ہے کنتو ادھی کوئی لکشمی کا راوڑ کی طرح کرنا چاہتا ہے تو پرکرتی کے نیموں کے دوارہ وہ پراجت ہوگا اور جو کچھ اس کے عدکار میں ہے چھین لیا جائے گا انتو مرتیو سب کچھ اپنے ساتھ لے جائے گی اور مرتیو ہی سری کرشن کی پرتنیدھی سوروپا ہے مرتیو بھی پرتی بھگوان نے گی تام کہا جو مجھے نہیں مانتے ہیں ان کے لئے میں مرتیو کا روپ میں آتا ہوں اور سب کچھ چھین کے لئے جاتا ہوں کچھ چا شیط وات آدھی انیک آدھی دیوک بھوتک آتمی آنام دشان پرت نیوارنے اکل پہ آتمی آتمی آنام آتی آتمی آتی 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 دشان آم کچھ پون دشان کے پرت نیوارنے نیوارن کرنے میں اکل پہ آشک دورنت آتی انت کٹھو چنت آ چنت کے کارن وشن دکھی آستے رہتا ہے بہت جگت کے تاپ ترے تین تاپ وں سے اپنی رکھ نہ کر سکنے کے کارن بد جیو اتی دکھی رہتا ہے اور شوک پون جیون بتاتا ہے دیو تاؤں دوارہ دی جانے والے مانسک تاپ آدی دیوی جیسے ہیمانی ہوا دھوپ دوسرا انج جیو آتما دوارہ پردت تاپ آدی بھوت تتا من ایوان دی سے اتپ ہونے والے تاپ آدی آتم تین طرح کی کشتوں سے پریشان رہتا ہے تو تتا قصد سکھی بھوت تا وادی وقتی کو نرنتر تین پرکار کے تاپ سہنے پڑتے ہیں خوب سکھی ہو لیکن وہ ان تین طرح کی کشتوں سے نہیں بچ سکتا کچھ نہ کچھ کشتوں سے اپنے جیو اپنے سریر اور من سے ہو گا کچھ نہ کچھ اگل بگل کے لوگ سے پریشان کریں گے ہی کچھ نہ کچھ پراکرت کشت ہوں گے ہی ہوں گے تو انہیں کہا جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تتھا قدد سکھی بھوٹک تاب آدھی بکتی کو نرنتر تین پرکار کے تاپ سہنے پڑھتے ہیں جنہیں عدی دیبک عدی آدم آدھی بھوٹک کہتے ہیں باستوں میں تین تاپوں کا نوارن کسی کے وشکہ نہیں ہے یہ تین وں ایک ساتھ کسی ایک سمیں آکرمن کر سکتے ہیں تین وں ایک ساتھ بھی آسکتے ہیں عطوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک تاپ نہ ستائے اور انہ اپستد رہے اس پرکار جیو آدم مطلب کہنے کہ ہو سکتا ہے تین تاپ اور سے تاپ آسکتے ہیں کوئی نہ کوئی سمجھ سے آسکتی ہے تو بد جیو ان تاپ میں سے کم سے کم ایک سے اوز سے بچلت ہوتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہوگا ان تین میں سے ایک سے تو ان سے چھٹکارہ نہیں مل پاتا کوچت مد بیوہرن یت کنچت دھنم ان انیب یا کاکنی کا ماترم اپی اپ اپ یا کنچت و و دویشم ایتی بیت شاٹ یاد کوچت کبھی کبھی مد پرس پر بیوہرن بیوار کرتے وے یت کنچت جو کچھ بھی تھوڑا سا دھنم دھن ان انیب یا انیو سے وا یا کاکنی کا ماترم اتی الپ دھن بیس کوڑی اپی نش اپ اپ رن ٹھک کر لینے پر یت کنچت جو کچھ بھی ماتر وا یا بد دویشم ایتی ویر ات پرنے کرتا ہے و تش شاٹ یاد ٹھگنے کے فل سرور جہاں تک دھن کے لین دین کا سمبند ہے یاد کوئی منو سے کسی دوسرے کی ایک کونڈ یا اس سے بھی کم دھن تھگ لیتا ہے تو بھی پرس پرش شترو بن جاتے ہیں اسے سنسار دعوانل کہتے ہیں دو بیکتیوں کے بیچ سامان لین دین میں بھی سدیو تھگی ہوتی ہے کیونکہ بدجیو میں چار پرکار کے دوست ہوتے ہیں وہ بھرم میں ہوتا ہے وہ تروٹیاں کرتا ہے اس کا گیان اپون ہے اس میں تھگنے کی پرورتی پائی جاتی ہے یہ چار دوست سبھی بدجیو میں ہوتے ہیں جب تک سانسار ایک بندنوں سے چھٹکارہ نہیں ہوتا یہ چار دوست بھلے ہی دو مطر شانتی پوروک ایک ساتھ رہ رہے ہوں کنتو جب ان میں لین دن ہوتا ہے تو تھگی پرورتی کی کارن بے ایک دوسرے کے شترو بن جاتے ہیں ایک دارسن کسی ارث ساستری کو جب وہ دھن کے سمپرک میں آتا ہے ون چک دھوک باز تھگ کتی بھی بڑی بڑی بات کرے کنتو جب اسے دھن کیا سکتا ہوتی تو وہ تھگ بن جاتا ہے اس بہت سنزار میں تتھا کتید ویجیان ایک دارسن ایک تتان ارث ساستری یہ سارے کسی نہ کسی روپ میں تھگ ہیں ویجیان ایک اس لئے تھگ کہے جا سکتے وہ کوئی لاپرد کار نہیں کر سکتے جب تک اپر چار مول بھوت دوستوں سے مکت کوئی دیو وقتی نہ مل جائے تب تک کسی کے پرامرز کو نہیں ماننا چاہیے اور بہت تک ستیدی کا شکار نہیں بننا چاہیے سروت تم سروت تم بیدی تو یہ ہے کہ سری کرشنیا ان کے پرامانک پرطنیدی سے اپدیس گھرن کیا جائے اس طرح اس جیون میں تتہ آگے بھی سکھی ہوا جا سکتا ہے ادوانی امشمن امی اپسرگا تتہ سکھ دکھ راگ دویس بھے ابیمان پرماد انماد شوک موح لوگ ماتسر عیش اوامان چھت پپاسا آدی ویادی جنم جرا مرن آدیا ادوانی بھوتک جیون کے پت پر امشمن اس امی یہ سب اپسرگا شاشوت کٹھنائیاں تتہ اور سکھ تتہ کٹھ سکھ دکھ کشت راگ آسکتی دویس گھرنا بھے در ابیمان جھوٹا گرب پرماد بھرم انماد پاگلپن شوک شوک موح لوگ لالچ ماتسر ویدویس عیش دسمانی ویر اوامان انادر چھت چھدا پپاسا پیاس آدھی آبنا بیادی روک جنم جیو دھارن کرنا جرہ بڑاپا مرن مرتیو آدھی آدھی اس بہت ایک جگت میں انیک آنے کٹھنائیاں آتی ہیں اور بے سوی درلنگ ہیں ان کے اطرق تثاقتت سکھ دکھ راگ دویس بھے ابیمان پرماد انماد شوک موح لوگ متسر ایشریہ اپمان چھدا پپاسا آدھی بیادی جنم جرہ مرن سے اتپن ہو لنے والی بادھائیں آتی ہیں یہ سبھی ملکر سنساری بدجیو کو دکھ کیا درکت اور کچھ نہیں دے پاتی ہیں تو یہ سنسار میں بدجیو ان سبھی پرستیتیوں کو ماتر اندری ترپتی کے لیے سویکار کرتا ہے یدیپی بکتی اپنے کو مہان بیگیانے ارت ساسطری دارشنیک راجنی تیگ تتہ سماس ساسطری گھوسیت کرتے ہیں کنتو واسطہ میں وہ ہیں شٹ اس لئے بگو دیدہ اپنے موڑ اور نرادھم بڑھنیت کیا گیا ہے نام آمد شکریت نو موڑ پرپد دینت نرادھم آمد 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 منشیوں میں ادھم اور پاپ کو کرنے والے موڑ میری شرن نہیں لیتے تیچار طرح کے لوگ بھگوان کی شرن نہیں لیتے ٹھیک ہے مایہ دوارہ ہرے ہوئے گیان والے نمبر دو آسری سوا کو دھرد کیے ہوئے نمبر تین منشیوں میں ادھم اور نمبر چار پاپ کو کرنے والے تو بھگوان ان کو موڑھ بولتے موڑھ ہیں لوگ بھگوات گیتہ میں سبھی سانسارک پرانیوں کو ان کی موڑھ رفتہ کے نراد ہم کہا گیا ہے ان کو منشی جیوان اس لئے پرابت ہوا ہے کہ سانسارک بندن سے مبت ہوں کنت بھی ایسا نہ کر کے دکھت پریستتیوں میں فسے اور رہتے ہیں اس لئے پہ منشی میں نراد ہم ہیں پرشن تو منشی جیوان اس لئے پرابت ہوا ہے کہ سانسارک بندن سے مبت ہوا جا سکے لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو دکھت اور دکھی پریستتیوں میں فسے رہتے اس لئے ان کو منشی میں نراد ہم کہا ہے پریست نیا پہ پوچھا جا سکتا ہے کیا بھے گیان ایک دار سنیک ارد ساستی تک نراد ہم ہیں کیوں کیوں بھی انہیں بہت تکیان نہیں بہت اپنی جھوٹی پر تشتہ اور پد پر گرب کرتے ہیں بہت تکتہ تو یہ ہے کہ اس بہت اگوستہ سے ادھار پانے جیون کو دات تتہ گیان میں بنانے کی کوئی بدھی نہیں جانتے فل شروع بے تتہ کھوز میں شکتی تتہ سمیں کا بہت کرتے ہیں یہ اسروں کے لکشن ہیں بھگو دیتہ میں کہا گیا کہ جب کسی میں آشری گن رہتے ہیں تو موڑ بن جاتا ہے اس کے کارن بھگوان سے دویس کرنے لگتا ہے دیکھ بتا گیا کہ جب کسی میں آشری گن رہتے ہیں تو مورخ بن جاتا ہے اس کارن بھگوان سے دویس کرنے لگتا ہے اور اس کا پرنام کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسری آشری دے سے دوسری آشری میں دے ہمتر کرتا ہے اس پر کارن سری کرشن سے اپنے سمبند کو بھول کر جن میں جن مان تر نراد ہم بنا رہتا ہے اگ 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 سلوک و 28 قواپی دیو مای یا اسطری بھجلتا اپگوڑ پرسکن ویویک ویجیان یت ویہار گر آرم آکل ہردی آت آشری آو سکت ست دو ہیتر کلت تر بھا شت ابلوک اگ وچیشت اپر ہردیہ آتما نم اجت آتما اپارے اندے تمسی پرہیڑ ہوتی کو آپی کہیں بھی دیو مایہ دیو مایہ کے بش میں ہو کر استریہ سخیہ پتنی گروپ میں بھج لطا ون کی کومل لطاؤں کے سدر سندر باہوں کے دورہ اوپا بوڑھا تدر ویاکل ہو کر پرسکن کھویا ہوا بیویق ست اصد کا گیان وگیان وگیان سمبندی گیان یت ویہار پتنی سکھ کے لیے گرہ آرم گھر کی تلاس کرنے میں آکل ہردیہ ویاکل چتوں کا تت اس گھر کی آشریہ سکت جو سرن میں آئے گئے ہیں ست پتنوں کا دویتر پتنیوں کا کلتر پتنی کا بھاشت اولوک ان کے سمباشنوں تتھا باقی چتونوں سے وچیشتیتہ کاریوں سے چیشتاؤں سے اپرت ہردیہ جس کا ہردیہ بھر لیا گیا ہے سنگیا سون آتما نم سویم اجت اوش آتما جس کا آتما اپارے اندھے دھراندکار میں تمسی نار کی جیون میں پرہین ہوتی گرہ دیتا ہے کبھی کبھی بدجیو پرماد بس مورتیمان مایا اپنی پتنی یا پریسی سے آکرشت ہو کر اس تری دوارہ آلنگن کیے جانے کے لیے بیاکو لوٹتا ہے اس پرکار وہ اپنی بددی تتھا جیون کے ادیس کے گیان کو کھو دیتا ہے اس سمائے وہ آدیات میں گانشریلن کا پریاس نہ کر کے اپنی پتنی یا پریسی میں تدک انورکت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پھر گھرہ آدھی اپلکت کرانے کا پریادن کرتا ہے پھر وہ اس گھربار میں تدک ویست ہو جاتا ہے اور اپنی پتنی تتھا بچوں کی باتوں چتونوں تتھا کارکلاپا میں پھنس جاتا ہے اس پرکار وہ کرشن بہامنا امرت سے ونچت ہو کر لوکے آستویت کے گہن اندکار میں گر جاتا ہے تو جب بدجیو کو اپنی پرانوپم پتنی کا آلنگن پرابت ہوتا ہے تو وہ کرشن بہامنا امرت کے بسہ میں سب کچھ بھول جاتا ہے وہ اپنی پتنی سے جتنا بھی انورکت ہوتا ہے پاربارک جیون میں اتنا ہی علجتا جاتا ہے ایک بنگالی کبھی سری بنگیم چندر کا کتھن ہے کہ پریمی کی درشتی میں اس کی پریمی کا اتینت سندر ہوتی ہے بھلے ہی وہ کروپ کیوں نہ ہو یہ آکرشن کہلاتا ہے دیو مایا پریمی اور اسری کا یہ آکرشن دونوں کے لئے بندن کا کارن ہے باستوں میں یہ دونوں پرا پرکرتی سے سب مندت ہیں پرنتو دونوں ہی پرکرتی ہیں اسری ہیں دونوں ہی پرکرتی ہیں کین تو دونوں ہی پرس پر آنند لینا چاہتے ہیں اس لئے کبھی کبھی وہ پریمی پریمی کہلاتے ہیں سطح تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پریمی نہیں ہے کین تو اوپر اوپر سے انہیں پریمی کہا جاتا ہے جو ہی اسری تتھا پروس کا سنیوگ ہو جاتا ہے ان کا لگاؤ گھربار کھیت مطر تتھا دھن سے ہو جاتا ہے اس طرح بھی دونوں بہت ایک جگت کے جال میں فس جاتے ہیں مجلتہ اپگوڑ جو سب دیا آیا ہے اس کا مطلب ہے لطاؤ کے صدر سندر بھجاؤں دوارہ آلنکت ہو کر اور یہ بتاتا ہے کہ کس پرکار بددے جیو اس بہت ایک جگت دوارہ بند جاتا ہے بباہت جیون کے فلسرو پتر پتریان اتپن ہوتے ہیں یہی پرنام ہے بہت ایک جگت کی یہی ریتی ہے اسی طرح سے فس جاتا ہے بہت ایک جگت کی ایک جگت کی تو انتیس میں شلوگ ہم لوگ تل کر سکتے ہیں ہرے کشنا تینکی سو مشل بباد کی جائے تینکی سوشگی ریتی تینکی ہے تم